اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر نمبر 74 ہے دہم اردو ہے نظم ہمارے پاس کسان ہے اور شاعر ہے ہمارے پاس جوش ملی آبادی جی تو عزیز سٹوڈنٹس جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں بن نمبر ایک اور بن نمبر دو کی تشریحات کی ہیں اب ہمارے پاس بن نمبر تین ہے بن نمبر تین ہے جی آپ بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی دیکھیں لہر کھاتا ہے رگ خاشاک میں جس کا لہو جس کی دل کی آنچ بن جاتی ہے سیلے رنگ گھو دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاق پر دن کو جس کی اونگیاں رہتی ہیں نبز خواب پر جی سٹوڈنٹس جس طرح میں نے آپ کو بن نمبر تین ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا ان تمام بندوں میں کس کی تعریف کی جا رہی ہے کس کے کام کی تعریف کی جا رہی ہے جی کسان کے کام کی تعریف کی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا ہر ایک بند اسی سے ریلیٹڈ ہے اب دیکھیں شاعر ان اشاعر میں کسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسان ایک محنتی انسان ہوتا ہے وہ دن رات ایک کر کے اپنی فصلوں کی بہتری کیلئے کوشش کرتا ہے جتنے بھی چھوٹے بڑے پودے ہیں ان کی رگوں میں کسان کا خون موج بن کر چکر لگاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ان پودوں کے پروان چڑھنے میں کسان کی محنت شامل ہے کسان کی محنت مشکت ہی سے دنیا میں پھول کی خوشبو اور رنگوں کا توفان برپا ہوتا ہے انہی کی وجہ سے دنیا میں رنگینیاں ہیں کسان وہ شخص ہے جس کی نظریں رات کو آسمان پر ہوتی ہیں وہ بارش کے آنے یا نہ آنے کا اندازہ لگاتا ہے اس کے علاوہ وہ موسم کے عراضوں سے بھی واقف ہے جبکہ دن کے وقت اس کی انگلیاں کسی دانا حکیم دانا اکل مند حکیم کی طرح زمین زمین کی نفس پر ہوتی ہیں مطلب یہ ہے کہ کسان اپنی زمین کی جانچ پرک کا ماہر ہوتا ہے وہ ہر موسم اور ہر زمانے کے لحاظ سے اپنی زمین کو صحت مند اور تیار رکھتا ہے تاکہ اس سے خاطر ہوا فائدہ اٹھایا جا سکے یہ تھا بن نمبر تین یہاں پہ کسان کی محنت کہ وہ کس طرح اپنی محنت مشکت ٹھیک ہے نا کرتا ہے اور اس کا جو خون ہے وہ موج بن کر پودوں میں ہمیں نظر آتا ہے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں بن نمبر چار پر سر نگو رہتی ہیں جس سے قوتیں تخریب کی جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمرت حجیب کی جس کی محنت سے پھبکتا ہے تن آسانی کا باغ جس کی ظلمت کی ہوتیلی پر تمدن کا چرا جی اس شعر میں شاعر کیا کہتے آئے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے شاعر ان اشار میں کسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسان وہ شخص ہے جو دنیا کی تعمیر اور ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اس کی محنت کے سامنے دنیا کی وہ قوتیں جو دنیا میں بگاڑ اور خرابی پیدا کرتی ہیں شکست خوردہ ہے شکست زدہ شکست خوردہ شکست کھانے والی ہیں تحریب کی تخریب کی قوتیں کسان کی محنت کے سامنے سر نگو ہوتی ہیں کسان کی محنت و مشکت کی وجہ سے ایک ملک کی تہذیب و تمدن ترقی کی راہ پر گامزن رہتی ہے معاشرے کی ترقی معاشرے کی ترقی میں کسان کا بہت بڑا کردار ہے کسان کی محنت کو دیکھ کر وہ لوگ جو سست اور قاہل ہوتے ہیں وہ بھی محنت و مشکت کا سبق پاتے ہیں گویا کسان اوروں کو بھی اپنی محنت کے عملی نمونے مسلسل مشکت کے لیے اُبھارتا ہے عملی نمونے سے مسلسل مشکت کے لیے اُبھارتا ہے کسان کی مثال ایک شما کی طرح ہے جو خود تو چلتی ہے مگر دوسروں کو روشنی فراہم کرتی ہے گویا کسان کی ہتھیلی پر قوم کے تمدن کا چراغ ہے یعنی اس کی وجہ سے تمدن کیا کر رہا ہے ترقی کر رہا ہے تمدن کا چراغ ہے یعنی اس کی وجہ تمدن ترقی کرنی ہے ٹھیک ہے جی بن نمبر پانچ ہے ہمارے پاس آخری بن ہے ہمارے پاس دھوک کے جلسے ہوئے رخ پر مشکت کے نشان کھیت سے پھرے ہوئے مو گھر کی جانب ہیں روا ٹوکرہ سر پر بغل میں پھاورا تیوی پہ بل سامنے بیلوں کی جوڑی اور دوش پر مضبوط حال جی شاعر نشار میں کسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسان سارا دن اپنے کھیت میں محنت مشکت کرتا ہے واپسی پر اس کا چہرہ تیز دھوک کی وجہ سے جلسہ ہوا ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر اس کے سارے دن کی مشکت کے نشان ظاہر ہوتے ہیں کھیتوں میں دن بھر کام کرنے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف روا دوا ہیں گھر کی جانب جاتے ہوئے بھی وہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اب بھی ٹوکرہ اس کے سر پر ہے اور بال میں بیل چا پکڑے ہوئے ہیں اگرچہ تکاوٹ کی وجہ سے اس کے ماتھے پر شکنے پڑ گئی ہیں گھر جاتے ہوئے بیلوں کی جوڑی اس کے آگے آگے چل رہی ہے اور کندے پر بھاری اور مضبوط حل بھی رکھا ہوا ہے کسان کی ہر عدہ اور ہر تصویر سے اس کی سخت کوشی اور محنت و مشکت ظاہر ہوتی ہے وہ کسی بھی لمحے آرام سے نہیں بیٹھتا اور نہ سستی اور کاہلی دکھاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی مسلسل محنت و مشکت کا درس دیتا ہے جی یہ تھا ہمارا بن نمبر پانچ آخری بن جی یہ ہمارے پاس آخری بن تھا اب ہم اس کی کیا کریں مشک کریں ہر مشک ہمارے پاس کسان کی اور شاعر ہمارے پاس جوش ملی ہا بادی پہلا سوال ہے ہمارے پاس منزل تراکیب کا مطلب واضح کریں ٹھیک ہے جی تراکیب ہیں ہمارے پاس جو الفاظ ہیں یہاں پہ ہے پاس بانے رنگ مو دنیا کی رنگینیوں کا محافظ مطلب کسان یعنی دنیا میں رنگ وہ خوش بو اسی کی دم قدم اور محنت و مشکت سے ہوتی ہے اس میں کچھ مرقبات ہیں ٹھیک ہے مرقب عطفی ہے مرقب اضافی ہے ٹھیک ہے تو اکٹھے اکٹھے دو تین الفاظ ہیں جس کی بندے کو صحیح سے سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے نا تراکیب بھی اس کو کہتے ہیں مرقبات بھی اس کو کہتے ہیں تو جی اس کے مطالب یہاں پہ بیان ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی دوسرا ہے مہرم اسرار بارہ بارش کے ہونے یا نہ ہونے کے راز سے واقف مطلب یہ کہ کسان کو بارش ہونے یا نہ ہونے کا راز معلوم ہوتا ہے پھر ہے مہر عالم تاب دنیا کو روشن کرنے والا سورج ظاہر ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر جگہ مطلب یہ کہ وہ امید اور خوف دونوں پر فتح پانے والا ہے اسے نہ جھوٹی امید ہوتی ہے اور نہ خوف سیلے رنگ و بو خوبصورت رنگوں اور خوشبوں کا سیلاب سیلے رنگ و بو خوبصورت رنگوں اور خوشبوں کا سیلاب تمدن کا چراغ تہزیب و تمدن اور لوگوں کے رہن سہن کا چراغ اس کے دم قدم سے روشن ہے یعنی کسان کی محنت اور مشکت ہی کے نتیجے میں رہن سہنے کے انداز بہتر ہوتے ہیں پھر ہے وارث اسرار فطرت فطرت کے رازوں سے واقف وارث اسرار فطرت فطرت کے رازوں سے واقف یہ تو تھے ہمارے پاس تراقیب پھر ہمارے پاس سوال نمبر دو ہے اس نظر میں ہم کافی الفاظ کے پانج جوڑے بنا کر لکھیں ہم کافی الفاظ کے جوڑے ہم کافی الفاظ ہیں ہمارے پاس در دیکھیں اس نظر میں ہم کافی الفاظ کے پانج جوڑے ہیں وہ چن کر لکھیں جواب ہم کافی الفاظ کے جوڑے افلاق اور خاق تخریب اور تہذیب باغ اور چراق نشان اور نشان اور روہ بل اور حل یہ تھے ہمارے پاس ہم کافی الفاظ ہمارے پاس اگلا سوال ہے سوال ہم دیکھیں بھر سے دیکھیں مصر مکمل کریں لہر کھاتا ہے رگ ڈیش میں جس کا لہو ریکٹ میں لیا گیا ہے اس کا صحیح جواب خاشا سر نگو رہتی ہیں جس سے ڈیش تخریب کی تو قوت ہیں جس کے بلبوتے پر لچکتی ہے کبر ڈیش کی کس کی تہذیب کی ڈیش کے جلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشان شاعر کا نام ہے اور حصیت ہے اس کی جو القابات ہیں وہ اور جس سے یہ نظم لی گئی ہے اس کتاب کا نام لکھنا ہے جی خلاصہ اس نظم میں شاعر کسان کی محنت اور مشقت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسان پھولوں پر نظر رکھنے والا ان کے رنگ اور خوشبو کا محافظ محافظ باغ کی دیکھ پال کرنے والا اور کھیتوں کا بادشاہ ہے فطرت کے راز سے اسے ورسے میں ملے ہیں وہ نہ زیادہ پر امید ہوتا ہے نہ خوف زیادہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کب بارش ہوگی اور کب نہیں ہوگی سبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے مزاج سے واقع ہیں وہ فطرت کے جلوے کا گواہ ہے وہ چاند اور سورج کے مزاج سے بھی آشنا ہے اس کے پاؤں کے نشان سے لوہا بھی نرم پڑ جاتا ہے گرمی چل رہی ہو تب بھی وہ کام مصروف رہتا ہے اس کی محنت و مشقت خص و خوشاک کو سر سبز بنا دیتی ہے اور ہر طرف رنگوں اور خوشموں کا ایک سہلاب آ جاتا ہے رات کو اس کی نظر آسمان پر رہتی ہے اور دن کو اس کی انگلیاں مٹی کی نبز پر رہتی ہیں خرابی پیدا کرنے والے قوتیں اس کے آگے جھوک جاتی ہیں اس کی محنت اور مشکت کے نتیجے میں تہذیب پر وان چھڑتی ہے اس کی محنت سے دوسروں اس کی محنت سے دوسروں کو آسانی اس کی محنت سے دوسروں کو آسانی فراہم ہوتی ہے اور دھوپ میں کام کرنے سے وہ جلسے ہوئے چہرے سے دھوپ میں کام کرنے سے وہ جلسے ہوئے چہرے سے ٹوکرا اور بیلو کی جوڑی ٹوکرا اور بیلو کی جوڑی لے کر گھر واپس آتا ہے پھر ہے منزل قوائد کی روح سے کس قسم کے مرقبات ہیں یہاں پہ ہے رنگ و بو ایک سائٹ پہ ہیں مرقبات ایک پہ اس کی اقسام ہے رنگ و بو مرقبات پہ کترت کا شاہد مرقب اضافی تیز کرنو مرقب توصیف اور نبز خاک مرقب اضافی جی سٹوڈنٹس یہ تھی ہماری ایکسرسائز ٹھیک ہے نظم کسام کی جو کہ ہم نے نظم کے ساتھ اس کی ایکسرسائز بھی کر لی اور ختم کر لی اس میں پھر سوال نمبر ساتھ ہے ٹھیک ہے نا سوال نمبر ساتھ آ جاتے ہیں کتاب پہ سوال نمبر ساتھ مقال سنت اتضاد بہت اہم سوال گرائمر کا سوال ہے غور سے دیکھیں ادھر جی سوال نمبر ساتھ ہے سنت اتضاد کس کو کہتے ہیں کلام میں دو یا دو سے زائد ایسے الفاظ لانا جن کے معنی ایک دوسرے سے متصادم یا متضاد ہوں تو اسے سنت اتضاد کہتے ہیں مثلا ہسنا و رونا جینا و مرنا سبح وغیرہ تضاد کا استعمال ہو جی آپ کا ہم ورک بھی ہے آپ خود اس سے تلاش کریں جس طرح امید وہ بھیم یہ میں نے آپ کو ایک بتا دیا باقی آپ خود سرچ کریں مرکب اشاری دیکھیں وہ مرکب ہے جو اسم اشارہ اور مشارلے سے مل کر بنے مثلا یہ کرسی وہ دیوار جو میں اشارہ ہے اور کرسی اور دیوار مشارلے ہیں جی طالبات تو یہ تھا ہمارا لیکچر یہاں تک جو کہ ہم نے کر لیا ایکسرسائز کی ختم ہو گئی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں نیکس لیسن ہوگا تب تک اللہ حافظ